نفیس کےڑا ہی باقا مسائبِ بسم اللہ جی نفیس کےڑا ہی ہکر یاد آلیہ بی بی ہیں نا بی بی دے گھار تو میری سن پتر کو کھانا بیٹی کمیں دی میری پردہ دار ماما بہنہ دھیا آلیہ بی بی کے بھر جائی اور میرے بچڑا جوانے ایکو کھانا آپ کھانا دیتا کر ہاتھ بان کیا دینا بطول دی تھی نراز نتیویں ایک دفعہ میرا پوتر کھانا کھانا لگیں روٹی ذرا سخت آئی لکمہ توڑیں دی جاتے میرا پوتر دہات زخمی تھی جڑے بندے ہائے کر کے رو دے بھائیوں میں کو جواب رہو جڑی لکمہ توڑن برداشت نہیں کر سکتی گھوڑے بھجدے کی میں نتے سکتی جی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکن ہے میں صد کے ٹھپ ہوں وہاں جہیں بندے دے نگاہ میرے پاسے جڑے بندے ہائے کر کے رون دے پہے ہو کتھاؤں شروع بھیا کریں نا کیونکہ مضمونی میں مکمل نہیں پڑھنا چاہتا دیر دیر تھی گئیے کتنی دیر رات کو پردہ دار اندر تو نہیں بلا ہو کھاؤں دے مولا انشاءاللہ تو کو خیر نلگن ویسی تھانے وسط دے گھر حسین مجلس ایوے مکنی چاہی دیئے مکہ دے پہے ہو مجلس دے آخری مرحلی ایوے رنے کرو جو پورا سال مجلس یاد رہوے سلطان الزاکرین جناب زاکر احمد بایش بٹی صاحب انہوں نے جملائے میڈی سینڈ ترہ واری بولی ہے شبیر نال کہہ دے نال مظلوم ایک کربلا دنال ترہ واری بولی ہے پہلی دفعہ ہوئے لے آو جناب دعا دے ٹیمے مقصد دعا ہو دے جی میں سید ہو کے وسیعتی کریں دا پیا نصیعتی کریں دا پیا جنہ مجلس مکن دے آوے نا آخر تے جنہ دو اترہ زاکر میں انہوں کو بس مسئل پڑھوں رج کے رنے کرو مظلوم دکھا بھی کئی زاکر آدھے نمت آخری ہوئے میں آدھا شالہ آخری نہ ہوئے دعا منگی کروئے موقع مل دے رہا ہوئے نمیشہ پہلی دفعہ ہوئے لے بولیے حسن علیہ السلام دفعہ تھی گھنسائیں میڈی سینڈ شبیر دے کمرے چاہیے سنجا ہاتھ پتر دے سارتے رکھے مظلوم ایک کربلا تازیمان اٹھیں یہ جملہ شبیر پہلی دفعہ سنیں جدا حسین تڑپ ہے تو کی میں نہ تڑپ زین امام بی میں پچھے بھر جائی خیر تہے بی بی جڑی ہوئی چادر کو ولا جوڑے سنجا ہاتھ پتر دے سارتے رکھے یہ ایسا غریب ہے جی جی بابا میں نوکر میں لکھو ہے چاہ جسے جدا بھگو خان تو میں کنے سا جدا امیرہ کیا سا غریب ہے لوگ تڑھے پہندے ہیں یہ میں ہوندے نا سای جی بسم اللہ میں نوکر فرمائے دن بھر جائی رو وہ نہیں نا ہکوار یکی صاف کرو بی بی ایدی میں پچھونی آگا لئیاں یہ منظر بڑھائے نا سا بی بی ایدی میں پچھونی آگا لئیاں میرا وارس ٹور گئے میرے متعلق کے حکم میں میں تھا ہی را ہوا یا میں پیکے لگے رجل نہیں کربلا دا غریب سارتے بھوسا دے کیا دیں گے بھر جائی ہاں میں آنی دو بھا دو ماں ہے میرے قلی میں منوائے اکر جی میں ماما پتر قل منوائے دیئے جی بابا میں نوکر لکھ بڑی اکر دو جی باری ہوں ہے لے بولی ہے جل ادامی دی را پتر نل کرنا بیٹی کریں دیئے تیادی بیٹی ایک کاسے ماما جی اماما کل ادامی دی دی میں کو اماما نہ سنے کیوں میں جان نرازے نا میرا بچھ رہا ماما کوئی یدیمہ نل نرازتی اماما تی میں تی کو ماں کیوں نہ سنے بی بیہ دیکھ کل دنی جتنی دیر میرے نل علام نہ ہوئی نا میرے نل علامیں تمہیں کو آکھیں بطول دی نو میں جنہ تی کو پتر سرے سان اوہلے سرے سان جنہ تی دی لا شاسی ایک گل کریں دی جہا تی کاسم جلدی کرنا میری جھولی چو سار کڑ میں کوئی میں لگ دے کوئی دارتے گالی کھڑا سن دے امیر کاسم یہ مادی میں دروازے دی ہے یا میں مرون جا آگیا منظر نہ دیکھا میں نٹھے بدول دا پترے اکھی نہیں کوئی ساونڈ دے پرنا لے اتھاں پڑی جاندر دنال حسین دیا ہن جو پہنچ گیا دی ہے میں کئی پتر قربان کر رہا ہے تنی ہی کہا جتو کنئی نہ روئے منی زین تو بتنا یہ میں حق بڑھ دے میں یہ میں حق بڑھ دے جی بابا میں نوکر جوان کہیں دی مرے کھوڑا مو دے جوان کہیں دی مرے لوگ بیڑھ کر کے رو دے اگر کوئی لوگ آکے ہیں بھائی فلاں بندہ مر گئے انہوں نے جوان پتر وہ دی نی یار توالے اوہ تو کنئی ہے تو کنے میں دے وہ دی بھاں میں نا آمین یار جوان مر گئے اسو ضرور بیسو یار بھاں میں دشمنی ہوئے نقصان بڑھاتے ہیں جی بابا میں نوکر تری چی دفعہ ہوںے لے بولیے جدا قسمہ ہوتی اجازت لے شبیر اجازت لیتی امیر قاسم گھوڑے تے چڑھے سمجھ گئے ہو مضمون تو سمجھ کونی سنوڑا ہوئے میرے کون میرے بزرگوں کو کونی سنوڑا ہوئے تو آپ کو ہک ہک لفظ یادے امیر قاسم گھوڑے تے چڑھے تے میدان ہی چاہے سمجھ گئے ہو میں کتاں پہنچ گیا جی بندے ہائے کر کے رندے پائے ہو ارزق نامی بلاہونے اللہ دی لانت ہوئے اندی امیر ابن سعید اندھے کولے ایک وعدے توں چاندہیں جو میں علی نہ لڑا ہا یہ علی دے پتر دا پترے ترینڈ یہاڑا دا پیاسا ہے توں وہ جے لڑ یہ دے میں نہ لڑا میری بیستی یہ توہین ہے یہ بالے میں علی نہ لڑا ہا میں پتر بجیندے کو زندہ پکڑ کے گھنہ سی جائے بندے دے نگاہ میں نے پاسے چارے پتر اندھے آئے شزا دے نوکو فننار کیتا ماتمی ازادار بیٹھے ہو ہون میں کل ساو ایدی طاقت کتنی آئی یہ ادھے میں علی نہ لڑا ہاں ہون بلا چار پترین دے مار گئے انہوں دا غصاوی کو ہائی ہون ماتمی ازادارہ میں چڑھے گھوڑے تھے بابہ انہیں پڑھنے ہیں اندھی میں مست ہاتھی وانگوئے دھرے اندھے موہ چپانی ودہ ڈاندہ ہے یہ میں گھوڑے تھے چڑھے تھے گھوڑا ٹو رہے تھے میں کو مولا دے کسا میں جڑے این ویلے تکی بہے کے رون دے بیٹھے ہو کہ تو کو گھران دی پرواں کوئے نہیں اللہ توڑے گھران کو باد رکھے یہ کو ہر کہیں ڈٹھے یہ کو کوفیاں ڈٹھے یہ کو شامیاں ڈٹھے یہ کو نو لکھ ڈٹھے میں کو ممبر دے کسا میں یہ میں کو غازی ڈٹھے نا یہ میں کہیں دے دیتھا اے ایوے نوے آکشہ بھیر دے پیرا ترکیس یہ ظالم کوندہ نے کیا دے ماں دیتھا دو واسطہ ہون میں کوئی جا سکتے اب آجان دے یہ دن آن میں لڑ سکتا یا میں نہ بابا ہی لڑ سکتے اب آجان دے میں دت رہے نیاڑ دت سب چڑے میں کوئی جا سکتے ہو ہو جڑے پتے میں کر کروں دے پائے ہو سیدہ دے اپنے بچڑے کو دعا کر ہڑ مناظب نہیں جو میں کو واپس کا نام تھے بھائے کو بھیجا اے رتالیوں میں بردک سمیں جیوے سارے تیو کی بڑے اززارے بھاج کے علم کن میں دے آئیں ہی میں جدال مالے تیو کی بڑے آئی لید یا دییاں کھولو دعا خیمے دویج رو لوگیا دو دیکن گئی خالی ولی مراد لوگیا دو دے نوکتیوں کی مر گئی ہے ہوا دن دیئے میں نے بچڑے وزد دو ہاتھ پروں ہی دنال میں لڑ سکتا یا میں نے بابا نہیں لڑ سکتا ہے جینے پتل گئے آنیا بی بی کو مالی چھوڑی ہے پتہ یا دیتا قاضر دیئے میں بیٹھی ہے اگر مار گیا دیئے میں نے نانے دا فرمانے میں اگر جوان بچڑے دے مشکل وقت ہوئے اڈری امہ ووال کھول کے دعا مگے اللہ قبول کرے دے بی بی یا دیئے میں گزوا ہوا دیئے میں گزوا ہوا دیئے میں گزوا ہوا دیاء دروں دے جی بابا میں نوکر میں لکھور یا کھانگڑے بندے میں انکر کرو دے بھائیو یہ رہتہ نے پاس دعا مگئی بی بی آگئے تو مسلطے بھائے بی بی دعا مگنی شروع کی تھی یہ مات بھی ازاد آرہو علموالہ تیبیتے آ چڑھائے حق المارکد قاسم بھڑا میں ایک نواز دیا ہے حق المارکد قاسم چاچا تیرے نہ آ لے جی چاچا جان حوازم یہ گھوڑا ٹوڑ قاسم نے گھوڑا ٹوڑا ہے واقعا سدھیہ رکھ قاسم نے سدھیہ رکھے واقعا حوازم یہ میں لال اور واقعا جھال گئے قاسم نے واقعا چلی ہے جی بے غیرہ تنہیں گرد بھوائے ہی میں مارکدہ ہراندہ کیتا ہے مرینہ پیہ جو نازی دیواز یہ باب کو سنجے پاسے چھٹکا رے قاسم نے جھٹکا ری تہی دے دو گرز نے ٹھہتے زمین تے آئے حوازم یہ میں لالار اور رکھا باتیں کھڑا تھی وار حوازم یہ زیری جو نکل کے وار کھار قاسم نے وار کی تہی دے دو ٹکڑے ہوئے شبیری خوش ہے حوازی خوش ہے جنہ ماں کھو مسلط پتہ لگے جو بجڑے دی فتح ہو گئی ایک واری اُٹھئے جی بابا میں نوکر الحمدللہ جی بابا میں نوکر مکندہ پیم ہی تگار ختم جی بابا میں نوکر غیر طالحہ دیں جلدی کرو یکمار حملہ کرو عشمیہی وِنہ لازی انہیں یکمار حملہ کی تے کوئی تیر بنے دے کوئی پتھر بنے دے کوئی نیزہ بنے دے بجڑا میں رو بجڑے دے تاں کوئی گال دہ پتہ نوسی تاں کوئی مجلس دا واسطہ ہے جنہاں مجلس مک کھے نا تری حالی داری نہیں لگتھی کہا زمدی کوئی نہیں لگتی یہ لگا ہوئی ہے کہ ماں آدھے سر تیاترہ کیا کہیں میری قسم چاہا کہ آکھ میں تک کتنا پیارا ہوں جتاں بجڑے دی ماصلہ دی بھئیوے مہوہ دید نہیں ہٹے دی بجڑے دے مون دنے دی انواتا دی ان منگو دعا ساری خوشیاں دی موسما آگئی جتاں میں بجڑے گزے ربزا میں دوڑے سارے داز بنے دا دعا مانگی کرو شلک کہیں دی جانج تے لوٹن پھوے جی بابا نوکار صحیح میں نوکار میں لکھوار یا کھان جیڈا بندہ جہاں تک نیرن جھولی و دھاوے بھئی جی بسرہ میں نوکار غیرہ تالے آؤ یا دن یک بار حملہ کرو کوئی تیر مرے دے کوئی پتھر مرے دے کوئی نیران لاندی جاتے شداد قاسمہ کے چاچے مدہ دوے لئی دو جی دفعہ کے مدہ دوے لئی دریجی دفعہ کے مدہ دوے لئی اللہ درجات بلند کرے مرحوم آبا حسین بکھر والے اوپر میں دن ترے سال تمانین لیکن حسین جواب نے دہائی قاسم کا قوان پہنچی نہیں دو آدھن کوتی نمائی شبیر کو حکل نہیں ماری قاسم نے موجھ نکلے یا امی اوکن گئی اوپنی دردہ دی ماری اپنی اوہ امام الیلہ اسے گھوڑے بھانے کمالے تھوڑی یار کمالے جی بابا مہنوں کا ہمیں لکھوڑیاں کھا مزید نے گھنا ہوا اچھا بابا مہنوں کار یہ تارز میں تھوڑے لاکھے آماتا پڑھتا تھوڑی کیونکہ تھوڑے لاکھے دو میں نے میں ہی واسطے پڑھتا جیڑے بندے روندے پہو انہوں شبیر کو سدھے مظلوم کربلا بھر پہے تہمڑ میں آنکھاں تاریخوں جا کے دیکھو اتنا کہیں جوان دی لاشتے جلدی نہیں گئے جتنا امیر کاظر دی لاؤ اتنے شبیر جلدی گئے جتنے بندے آئے کر کے روندے پہو میں کمالا دی قضا میں جتنا جلدی دوڑے گھوڑے بھاج گئے گلمار کیا دکی تھی اور میں نے بھرادی نسالی اور جنے بندے روندے پہو انہوں شبیر جھولی بڑھائی کوئی ٹکڑا کی دوڑے میں کوئی کلی کی تھو جی بابا میں نوکھر میں لکھوار یکا مجھڑے بندے آہے کر کے روندے پہو اچھا چلو خوشش کرے نا خوشش کرے نا سن ہا بابا یہ ایمیل جائے عمر تیرہ سال عمر تیرہ یا چونہ سال تلاش ای دسو کتنا لب بھائے کیڑے چونکے دی بیڈی دسو کتنا لگ ہے شبیر چاہ کے دور پہیں ہی میں گھنہیں ہی تمترائے باندل سارے چھوڑے دا پیاں ہکو بند پر دا پیاں او بھی کوشش کرے نا جتری ایسوں ہاں جاوے یہ گھٹڑی بی بی نے کھولی کیس دی گھٹڑی پوتر دے ٹکڑاں دی گھٹڑی ایک جڑے چکے دے بیڈے سوک ہے کھا میں ہی میں ٹکڑا جائے ہی میں دیتھائے بات لکھ چھوڑے بات بیا ٹکڑا بات شبیر دنیتھائے بات ہنجوں نہیں کوئی زامننے پر نہ لیں میرا امامہ دے خیر تھے کازم دی امامہ انجھ کیوں پہ رو دے ہو بی بی آ دیے میں کو ہائی امید پیوہت مردہ جڑا پھدر کو سیرا پیزا میڑے حسن رضا دے جانج جڑ سی کہ حسین نے گھارا اور میں کوئی علم نہیں یوں پاکڑیا میں شام دی قید مزخطہ بائی ایک اٹھری تے ماں رون دی بی جی ہے میں صد کے دی بوں ساری امیبیاں رونی ہے تے میں کوئی جواب دے ہو بن نہیں جی جی میں پڑتے ہیں میں کوئی جاہ دے تو سو میں تھوڑے حسن دعا پیا کرے نا تھوڑے جواناں دے زندگی ہوئے تو سو میں کوئی جواب دے ہو کڑیں برات دا حادثہ رٹھاوے کڑیں رٹھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے میں رٹھن کوئی ڈوت رہے چاند سی ہیں سارے علاقے دی بڑھیں میں کوئی مولا دی کسامیں کوئی عجیب منظر ہے تے وقت او جاہ برات و دی رون دی ہوئے وقت کوئی عجیب منظر رون دے تے میں کوئی مولا دی کسامیں وہ جوڑے دلہ ہائی نا وہ مر گیا تے وہ کوئی جنازہ ہوندہ تیار تھی گیا تے جڑے ویلے دلہ نہ آئیے نا جی لاش دے ہوتے تے اوہے لے قیامت ہے توسا ہمیں کوئی جواب بڑے وہ کوئی عام دی دھی اجڑ بنیے تے جنازہ آن دی ہے تے جنازہ امام دی دھی آئیے بی بی میں تکڑا دے کھولائیے بی بی تکڑا دے کھولائیے ایمیں ہتھ رکھیں ہتھ رکھیا دیے اٹھی جادوے زہرے ہوا لے کیوں میں لگتا ہے خبر سوڑا ہوئے ہاں تے دی لاش کو باپے کینج جایا ہے بی اگل میں کھول سمجھا ہوئے ہاں بی بی دے ترے ویڑ کی دین تکڑا چوں کوئی آواز نہیں آئی ترے ویڑ کی دین او ماتمی ازادہ رہا ہون میں دی سینڈ تکڑا تیاتر کھائے ہیک کل مار کیا دیے کاؤزے میں دے نال نہ بول میں کھپتے دھوالے تے ساڑے چو بڑا فرک ہے تکڑا چوانے یہ کوئی فرک نہیں تُو میدے چاچے دی دھی میں تدے چاچے دپت تُو ایمام دی دھی میں بی ایمام دپت بی بی آدھ یہ گھر بھی ٹھیک ہے لیکن بات بھی بڑا فرک ہے تُو امیر دے پندری امیر دا ہے تے کو ملن غریب دی دھی آئی میں دے پیکے ساورے مہارے گئے تے کو ملن مہارے گئے تے کو ملن مہارے گئے تے کو ملن مہارے گئے امتدار مقامہ ہک وینڈ بھی اکرا ہک وینڈ بھی اکر کے اوندھے بعد جڑا تُو سو حقوق پہ لے دیو تُو ادھے حقوق دی تعمیر کرا بی بی را جرمی ہے ہم آت بھی ازاد آرہا چلو بی آدم اسرہ میں بات ہی پرسا جڑا منظر ہے او کیڑا منظر ہے یہ جڑا منظر میں رکھاؤنا چاہنا یہ بس دے ویلے دا نہیں بولو یہ جڑی سیرہ بندی ہوندی بس دے ویلے ہوندی بڑھرے کو مسجد دارتے گھنوئے نے لیکن وہ گھنوئے نے جڑا منرا جینا ہوئے میں کمی مردی کے زمین جڑا مر ونیے او میاد کو سیرہ پویلے گھنو بھائی تو سو میں کو جواب دے ہو تے سیرہ اوپوے نید جنی لاش مکمل ہوئے او مات بھی ازادہ رو جواب دے ہو یہ جو ہون سیرہ چاہیا دے ہیں میں کیوے نزاوار ٹکڑا دے ہو تے کیوے سیرہ ما اسائی کو آدھیں کھارے دا سما جڑا بن رکھارے چڑے مفتی ضائبوں میں لگ ہی لے جڑا لٹ پہ گئی ہے نا بندراریا نا باستریا جی بابو میں نو کر میں لکھواریا کھا جنے بندروں دے پہو سیرہ میں کھیکو باہ جنے باہاں جنے باہاں ٹکڑا دے ہوتے ان سیرہ ترکھے جنے باہاں جنے باہاں حال ما رود گئی ہے جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کھاں جنے بندیاں کر کے لے دے پہو یہ امیر کاسب نا سیریہ ہے دعا مگی کروشا نا کہیند سیرے ڈوٹیجن یہ امیر کاسب نا گانہ ہے یہ بیاں ڈانا کیوں ہے ہی کو پندرے نہ ہوں دے بیاں سوالے نہ ہوں دے میں کو بھی پردی کسا میں نہ پندرہ بھی ہے نہ سوالا اللہ دیکھنا جج پہلی جانگے جہ دے ہاتھیں ہی جبنی جیڑی آدھی ایشام بھئی آدم اوہ 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 میں کو لونٹو بھائی جی ہی میں حق پڑھ دے جی بابا میں نوکر میں لکھور یکھا انتدار مقاہ وان ہکمین پڑھا تمہیں بر چھوڑے وان با تو سماتم کرے سو بی بی نیا کہے تُو امیر دے پوتر امیر دہے تک ملن غریب دی دھی آئی بی بی دا بین مقاہ ہکمائی بی بی ہے جڑی اگھا بہ دی ہی میں ہاتھ میں پہ اب آزند یہ چاچے دی دھی کوئی شک نہیں میرے چاچے ہنسین کو ہر کوئی غریبہ دائی میرے باب حسن کو ہر کوئی امیرہ دائی سمجھ گئے کونے امام سجادہ حرامے امام محمد واکر نمائے اب آزند یہ چاچے دی دھی ہونگر توجہ کرے ہونتو سا غریب نہیں ہونتا سا غریب آئے بی بی نے واکر درزار دیادر کیا ہے ہکر مارکے رولو کیا دیئے دیکھتا سئی تے دے ویر دی نسال جو لاکھتی سے میں دے ویر دی نسال تا موک گئی ایک کو لہنا دیکھ کے کھوڑے تو ہی دی مادی کا مردہ چھک گئی رولو کیا دیئے کوئی پتروں دا اتنا رو پائے ہو چلو ہکمین بھی یہی پڑھتا رو رو کے پیادیے کوئی پتروں دا اجے کاسم دا اکو سوڑی پاگباد ہم ہنڈ سننا نہیں صرف ہنڈ بھی کرنے ہنڈ ماتم کرنائیں جڑے بندے روندے پائے ہو انتدار مقیدہ پیاں دوئیہ جملہ پیاں پڑھنا میں نے واسطہ دعا کرنے روائے بی بی نے مین کیتا ہے غیرہ دالوں من مردی قسم جدا بی بی نے کڑیاں پاڑ دیئے کڑیاں پاڑ دے بعد مدل گاہ چھوئے ہیں ہر بی بی تروں دی و دیئے امیر کال سن دی مرے دی چھو حق و دی مرے دیئے بی بی دے موچو نکلائے خریبی آلیاں بی بی آدم کیوں پے روگی بی بی آدم میں نہرم دن کون بے پتران دلو دھیئاں پیاریاں دھییاں دیں لنہاں پیاریاں بی بی آدم میں نہروم دن conna both کون روگی کال روگی بی بی آدمی موسیقی 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 موسیقی